موسیقی 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 کیلئے خصوصی دعا کرائی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبانہ خان امارات نیو اور روبائی وہ یہ نظر آتی ہے کہ جب ہمارے پاس اتنی مین پاور موجود ہے اور پوری دنیا میں مین پاور کی شارٹیج ہے تو اس میں چیز کیا مسنگ ہے وہ چیز مسنگ ہے کہ پروپر سکلز مسنگ ہے میرا یہ پلین ہے اور ہم یہ کر رہی ہیں انشاءاللہ کریں گے بھی فردر لارجر لیول پہ وہ کیا ہے کہ جیسے کہ ایک جو ہے کالج گریجویٹ ہے تو اسے کالج کی اندر جو ہے وہ صرف اکڈیمک چیزیں سکھائی جاتی ہیں اسے صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تھیوری کیا ہے کنسپٹ کیا ہے جو ایون کے اکڈیمک ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے کیونکہ اس نے کبھی انڈسٹری میں کام نہیں کیا جبکہ انڈسٹری جو ہے وہ کہہ رہی ہے دوسری طرف جو ہے کہ وہ کہہ رہی ہے مجھے تو جو ہے وہ ٹلین بندہ چاہیے مجھے تو وہ بندہ چاہیے جو سکلڈ ہو آتے ڈے ون سے کام شروع کرے تو یہ ایک ورڈ وائڈ گیپ آگیا ہے سکول پاس ہے تو اس کے پاس کوئی جو ہے وہ پروفیشنل سکلز نہیں ہیں ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں وہ سکول پاس ہونے کے باوجود بھی ایک لیبر ہے ایک گریجوئیٹ ہے تو وہ گریجوئیٹ ہونے کے باوجود انجینئر ہونے کے باوجود یا وہ ٹیکنیشن ہے یا وہ کلیریکل سٹاف ہے تو مین چیز کیا مسنگ ہے یہ صرف یہاں کا پرابلم نہیں ہے یہ ورڈ وائڈ مین چیز کیا ہے کہ سکلز مکس ہیں یوکیل میں برگزٹ کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ ویکنسیز ہوئیں ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اسی طریقے سے دوسرے کنٹریز کے اندر اس وقت جو ویکنسیز ہیں ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے جبکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے کیا سچویشن ہے اس لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس پیکٹیکل ٹریننگ سنٹر جہاں پہ لڑکے کو اس طریقے سے تیار کیا جائے جو کی سکلز باہر چاہیے ایچ آر مینیجر ہے تو پاکستان میں سے جو ایچ آر کا لڑکا آتا ہے یہاں پہ ایم بی ایچ آر کیا ہوئے اور جاب ڈونڈنے آتا ہے اسے یو ای کا لیے پر لاہی نہیں پتا تو اس کو دبئی میں کہاں سے جاب ملے گی اگر وہ سعودیہ نہ جا رہے جاب ہنٹنگ کے لیے اسے کی ایسے کا لیے پر لاہی نہیں پتا تو کیسے ہوگا ہمارا یہ سچویشن ہے کہ ان لوگوں کو وہاں ہی تیار کر لیا جائے جو ایچ آر ایکسپلٹ ہے اس کو اس طریقے سے ایچ آر کے لیے کیا جائے کہ یو ای کے لیے اس کے لیے دس جاب جو ہیں وہ ریڈی پڑی ہوئی ہوں تو ہمارا پاکستان کے لیے بھی یہی پلان ہے کہ اگر اپنے ٹریننگ سنٹر سے اس طریقے کی ورک فورس نکلیں جس کی وائیڈ وائیڈ ایمارڈو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ میرے ہاں دانے اور فورم پہ اہم شخصیت آتی رہی ہیں اور آج قابل فخر پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کا کاوٹ خلد والیک ہمارے ساتھ ہیں جو انہیں پاکستان کے لیے نہ صرف یو ای بلکہ وائیڈ وائیڈ بڑی خیرات انجام دی اور ماشاءاللہ اس ان کے بڑی حیرت ہوئی کہتے ہیں اہم شخصیت اور ان کو دیکھ کے لوگ فالو کریں ان کو ہم دیکھیں جو یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کل کی بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کے جاب کے بعد اس کے بعد سرکسز کیسے کرنی ہیں کیسے کام کرنے ہیں اور پھر کس طرح آگے بڑھنا ہے میں سمجھ رہا ہوں جو ہی ہماری اس نیشن کے لیے کر رہے ہیں ایک بہت بڑی بات ہے جب آپ نے کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ تو دیفنیٹلی پاکستانی گورنمنٹ تو بھی باتیں کر رہے ہیں پاکستان بہت سارے بنیں بہت سارے ادارے بنیں تاکہ ہم دنیا میں جیسا ہی کا نرسنگ فیفٹی تاؤزن کے یور چلے گئی وہ فیفٹی تاؤزن ہمیں پاکستان کو مل سکتی تھی نرسنگ کا شعبہ کینیڈا میں بھی ابھی بہت ریکھوائیڈ ہے ورلڈ وائی بہت ریکھوائیڈ ہے ہم خالبالک صاحب کو ہم فالو کر کریں گے اور میں سمجھتا ہوں میری یہی پیغام ہے کہ اس قسم شخصیات کے دانے میں بھی لوگوں کو فالو کریں پاکستان گورنمنٹ میں بھی اور پاکستانی کمیونٹی ان کو کریں آئیڈل بنیں گے سلوگوں کو تو انشاءاللہ پاکستان دن دوگنی اور راج چوگنی ترقی کرے گا